متھا رکھن تو بعد لجپال حسین لی محبت دلچ رکھن تو بعد اپنے اپنوں چیک کی نہیں کیتا ساڑھا قد کتنے ساڑھا عزت کتنی ہے ساڑھا میار کیے جی ساڑھا وقار کتنا بلندے سبتے پیمبر جوانان جنت دے سلطان مارا جل بہرین دے تاہر تے تیب موتی لکب امیر حسن لکب امیر حسن امیر حسن ایک گھنٹے دی مجلس سرکار میں اشارت اپنے سرداران سنار لگنا لکب امیر حسن کچھ بندے مولا حسن مادشاہ کو لائے سجدہ سلام کیتا گزارش کیتی مولا اے بندے تو ان امیر آدن کس وجہ تو آدن علی دے پتر محمد دے نواسے ابو طالب دے پترے دستر خان توڑا مشہور تاہ حسن زیاد ہے تاہ بندے امیر آدن مصطفی دے مصطفی پتر مصطفی اکھا چاہیا سوال کرنے لے لوگان دی اکچاک پاکے فرمایا کبردیاں کندہ تک حسن دیگل یاد رکھے اے لوگ من امیر اس وجہ تو آدن میرے ویردنا حسین تیریا نسلہ آباد رہا تیریا نسلہ آباد رہا سین رنگلاوی سبحان اللہ میرے ویردنا حسین کل میرے تو بعد نہائیت لائک اترام بزرگوار جناب شوقت رضا شوقت صاحب مولا زندگی دے تندرستی دے جتنے سین دے مدہ خان سفر ہیں جہین مولا صاحب دی حفاظت فرماوے کلونا تلاوت کیتی ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ تھے تو آج میرا دل چہند ہے کہ میں بھی اس سے بادشاہ دے دہلیست سجدہ کرا حسین بادشاہ دا سونہ پتر شہزادہ علی اصغر اے او شہین شاہے بھائی جان جس بادشاہ نے زمین تے قدم نہ رکھن دے باوجود دین محمد نو اپنے پیران تے چلن دی طاقت عطا فرمائی وہوہ وہوہ اپنے پیران تے چلن دی طاقت عطا فرمائی سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا پیاسا تھا مگر پانی کے خاطر نہ لڑا تھا بڑا عدیب مجمع سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مکفل پانی تو وفادار کے قدموں میں پڑا تھا پانی تو وفادار کے بولو قدموں میں پڑا تھا اور حرمل یہ پکارا سر دربار یزیدی میدہ میں جو اسگر تھا وہ اکبر سے بڑا تھا توڑی کیا بات میدہ میں جو اسگر تھا وہ اکبر سے بڑا تھا چلو چار مصرے ہور پڑیے کرتے ہوئے امیدِ ادن کانپ رہا ہے سار اٹھا نا بھئی کرتے ہوئے امیدِ ادن کانپ رہا ہے کیا بولے گا اس کا تو دہن کانپ رہا ہے اسگر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے ہر دور کے حرمل کا بدن کانپ رہا ہے ہر دور کے حرمل کانپ بسم اللہ بدن کانپ رہا ہے ایک ربائیت اسلام پڑیے زہور ہویا باب الحوائج دا زہور ہویا وجود کربلا دا زہور ہویا دلیل کربلا دا زہور ہویا وکیل کربلا دا زہور ہویا کفیل کربلا دا جنو آجے تاکہ سمجھنی آئی ظہور ہویا ضرورتِ حسین دا سامنے جنتی پینگا چلو پینگے تھے ایک شیر پڑھ دے بھیے جس جس بندے جھولے دی زیارت کیتی ہے انہوں زیادہ سمجھائے گی ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا مہربانی سہیں جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا سامنے جنتی پینگا اپنے دوردِ مصطفیٰ نے اپنے دوردِ علینو مصطفیٰ ہتھانال دفترِ توحید سجایا جھولے چھ رکھیا حسین جھولا جھولا رہے ہیں اچانک لاجپال حسین نے اپنے ایک نوکرنو آواز دیتی فترس جی مالک نوکری کر میرے بیٹے دا جھولا جھولا تھوڑی آواز پیارے بھائی جان زیادہ کرنا جیتے رہو سلامت رہو نوکری کر میرے بیٹے دا جھولا جھولا حجتِ خدا دا امرمن کی اللہ دا فرشتہ عبادت اچھ مصروف ہو گیا دور نپی جھولا جھولا رہے ہیں حسین ویخ رہے ہیں حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے آخری حلالی تک سار اٹھانا حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا تو آڑی دو آدھا صدقہ اجے تک ملک پاکستان دے اندر یا یورپ کنٹریز یا عرب امارات جس ممبر دے میں نوکری کر چکے ہیں میں یہ بندہ نہیں بکھیا جندا ساتھ چلدا ہوئے ہشیہ ہوئے سنی ہوئے ساتھ چلدا ہوئے دلے چھ محبت حسین ڈی ہوئے چوتھا مصرہ ضائع کرے حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا حسین آدھر فترس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ علی اسگر تجھے جبریل بناتا مولا صدر مولا سید دے مولا مکمل تندرستی دے سین پاک آباد رکھن ورنہ علی اسگر تجھے جبریل بناتا پڑو سلوات سونے شادہ دے اسلام بڑا مقبول ہویا بڑیاں دعا مقبول ہویا تحجد تائم تے حسین بادشاہ نے ایک کلام میں نو عطا کیتا جڑی الحمدللہ میں گھر جناب ابو طالب بادشاہ دی زری بنوائی ہے اس دے سامنے بیٹھ کے ایک کلام لکھیا ملکہ میں گل میرے بھائی بہت بڑے نوحہ خان قربان جعفری صاحب مولا زنگی دے تندرستی دے زبان چتا سیرت آفر امینا دن بھائی جان اے جڑا سلامے اے میں اپنا وظیفہ بڑایا ہے میں فجر دی نماز تو بعد مسلے تھے بیٹھ کے اسلام میں پڑھتا ہوں تو اجازت ہوئے اسی سارے ملکے باہر گئے چاہدر ہو پڑھئے نا جناب تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر شاہباش تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر ظہور ہویا پتر نچایا عرشی مخلوق عرش دے پردے ہٹائے اپنے اپنے ہاتھ پہ شانی تے رکھے عرشی مخلوق پہ یادیے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا بڑا سلجھ آیا مجمع بڑا دانا مجمع میرے سامنے سلام ہے سگر سردارِ ملائکہ جنابِ جبریل بابِ توحید تے آئے کافوری لبانال دیلیلِ حسین دا بوسالیا نوابِ کربلا تو اجازت لے کے وجودِ کربلا دی زیارت کر کے فرشتیانہ سردار اپنے دووے حتمت تے رکھے پہ یادیے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر 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 نو رجب دے غیرت مند سورج اپنی پہلی کرن زمین تے بھیجی نو رجب دے باہیا اور باوفا سورج دی پہلی کرن زمین تے آکے حسین دے پتر دے قدم چم چم کے پھیا دیے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا بسم اللہ سید سلام ہے سگر لکھ بسم اللہ توجہ ہے میرے سرداران دی نشلہ آباد رہن دوڑی میرا سلام ہے سگر میرے مولا اٹھ محرم الحرام جلال پر ننگیانا دور دور تو آئے ہوئے ازادار تو اڈے ماتمیان دنو کر حبیب رضا حیدری تو اڈے پتر دی تعریف کر رہا ہے جس بندے دے کن تک آواز جا رہی ہے جس بندے دے دل دھڑک رہا ہے تے آواز آج اکو پہ یون دی ہے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تُوہی سجدہ قیام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر شہزادہ اے علیہ سگر دا صدقہ اے تو اڈے حد کسے دے موتاج نہ ہون جڑے حسین دے پتر دی تاریف بلند ہو گئے خیرات واسطے نجف تک آواز جائے حیدری سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تیرا لہجا بھی مرتضائی ہے تیرا لہجا بھی مرتضائی ہے تُوہی رب کا کلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر میرے بچے زنجیر زنٹھہرے مجھ پہ تیرا انام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر میرے بچے زنجیر زنٹھہرے مجھ پہ تیرا انام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر میرے بچے زنجیر زنٹھہرے مجھ پہ تیرا انام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر سگر مشکورا کر کہا یہ غازی نے مشکورا کر کہا یہ غازی نے میرا کا انام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر کوئی عقیدہ نہیں اس بندے دا پورا مجمع کن کھول کے میری گل سنے او بندہ آپ ہمیں ذاکرے او بندہ آپ ہمیں مولویے او بندہ آپ ہمیں بانی ہے او بندہ آپ ہمیں سنناڑے او بندہ آپ ہمیں سیدے او بندہ آپ ہمیں غیر سیدے کوئی عقیدہ نہیں بابا جی اس بندے دا جس بندے دے نزدیک حسین دا پتر علی اسگر بے زبان ہے میرا کم میں پیغام دینا مانو مانا ہی سڑ سکتا کیوں مانو مانا ہی سر سنگدہ تیفیو دے ہتھان تے خطبہ کی میں لیتا ناؤن لکھنال مخاطب کی میں ہویا قبر اپنی عقیدہ اپنا شیر میں ہنپڑا لگا آخری ازادار جناب شیر میں ہنپڑنا چاہنا سیرت قرآن بابا جی سجاہت ممبر دے قبر اپنی عقیدہ اپنا زنداباد 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 تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر اللہ دی زمین تے اک کو علی اسگر دی مائے جیڑی خالی جھولے تے ہاتھ رکھ کے پتر تقسیم کر دی ہے اے موچ جا میری سیندہ ناوکر جی کیا بات ہے توٹے لفظ سنن دی میری یا ماما بہناؤ مرشزہ دیاں پردادار اللہ دی زمین تے صرف علی دیاں دیاں صرف علی دیاں نوہاں جڑیاں پتران دے جنازے ہیں تباہ کے خیرات تقسیم کر دی ہیں ارش والے آنکھیا فرش والے آنکھیا اصن سارے آنکھیا تجھ پہ میرا تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر میں پڑھ درانا تس سا پیو تس سے پتر نو آئے شیر اکمن یاد آگیا ہے میرے دادا استاد ملک علی جعفر صاحب انہاں اکشیر پڑھے اسی سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اسگر سے شرمندہ رہیں گی تس سا پیو تس سے پتر نو آتھاندے جا کے میدان چایا میدان دے زرے زرے جو آوازوں لگ پڑھ تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر تس سا پیو تس سے پتر نو چا کے دریا دے کنارے تے آیا دریا دی ایک ایک لہری جو آوازوں لگ پڑھ تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر تجھ پہ میرا تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر پہلے چایا ہے انجر اپنا سجاہت متھت رکھ کے بطول دا پتر حسین آپ بیاد ہے تجھ پہ میرا سلام ہے سلام واہ بھائی واہ تجھ پہ میرا جنہ حد سیند ہے اس لفظ تے علی دھیت نوع آباد رکھے بڑا عدب نواز مجمع ہے نوکرہ بابا جی چلو تیاری ہو گئیے منزل واد گئیے آو تھوڑی ہور ودھاویے سینے پیارے نہیں کرنے حسین جدو سلام کیتا ہے جدو اکبر دے باب اکھے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر میں بڑھ دا رانا اک لاش کروٹ بدلیے جہن دے بازو کوئی نہیں کتھیاں رگیں چھو آواز آیا فضل جی بابا جا جا کے بادشاہ دے پتر نواز اکھ میرا پیو پیو پیاد ہے بازو تے کوئی نہیں دے پتر نواز میرا پیو پیاد ہے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر یا سیدہ تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر چاچا پتران دے زندگی ہوئی سلام ہے سگر میں بسم اللہ کرا جو کو جو میں ہون پڑھ لگا صدقے جاوہ اک لاش کروٹ بدلیے جاندے بازو کوئی نہیں آکھیں چھتی رہے کٹی ارگیں چوہ آیا فضل جی بابا جا جا کے میرے بارشاہ دے پتر نواز اکھ میرا پیو پیاد ہے بازو تے کوئی نہیں پر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر الحمدللہ آٹھ محرم دیو چاہی جازت میں بلکہ میں کلہ نہیں اوہ سیج سارے مل کے اپنیاں ماما پہنا تھی یاں کلوں ایک گل پوچھئے تھوڑی آواز زیادہ کرنا بھائی جان چونکہ اس گل دا زیادہ پتہ سا یہ زیادہ مستورات نو ہندے ساڑھے مردان دے تجھ پیچے گل کم ہے میں سین دا زاکر ہو کے حسین دے اکبر دا زنجیر زن ہو کے گل اچھ کپڑا پا کے ماما بہنا تو گل پوچھ لما میں پوچھ دا ہاں اوہ مستورا تو وہ دے واسطہ پاک خدا دا اللہ دے نا تے دسو کتنا پانی دسو کتنا پانی پی سنگ دے محصوم کوئی چھے دسو کتنا پانی پی سنگ دے محصوم کوئی چھے چوتھی ستر سنیں ایک گھوٹ دے پتلے وہ کوشت گیا ہے میری سین دا پاک شالادا تیرے آمگ دا نو لاک امتیاں تو حاک مہار حسین دی اتنا جڑو جا جا نو گرہ دوڑا رے آمگ دا نو لاک امتیاں تو حاک مہار بندے اتراز کر دن ایک عمروں دیئے اے لوگ مادم کر دن اے ماما بھیڑا دھیا نو لائے کے گلیاں بزا رہے ہیں چو وین کر دن کلمہ محمد دپڑنے بھامے شیعہ بھامے سننی بھامے گوئی وہا بھی دے میری گلدہ جواب میں پیادا کہیں مذہب دے کانون دے ویچ اٹھے لاش نئی کائد کرائی گئی بھامے مئیت ہوئے بے وارش دی بے نکہ فان دے نئی دف ایک کو کبار روباب دے اپ تر دیئے جیڑی چھوپ کے یار بنای گئی تے پہلی لاش دنیا تے جیڑی نے زیانال بس سارا مضمون نہیں دو جملے خیرات میں نے مل گئیے مکمل مجاہد بنا کے اسگر دیما پتر نوچھایا سکینہ جی اما دھید ہتھ نپیا دھید تے پتر نو لے کے نال بی بی فضہ نو لے کے بی بی رباب بیند تے بھرا کھول آگئے حسین جی رباب ہتھ ودا شبیر ہتھ ودا علی اسگر نو چاہ کے حسین دے ہتھ تے رکھی سکینہ جی اما دھید ہتھ نپ کے بی بی زینب دے ہتھ دیتے ہر بندہ ماتم کرسی علی اسگر دیما انو قبول ہویا جملہ میں بابا جی پڑھن لگا مولوی نظر حسین دنگے چکاڑے پہاڑ ما سائب دا اسگر نو حسین دے حوالے کر کے دھی نو بی بی زینب دے حوالے کر کے امری اما ما بھینہ بی بی فضہ دا ہاتھ پگڑ کے بی بی رباب آ دے اما فضہ آؤ اب ہم کنیزوں کی کتار میں چلیں فرمایا اسگر جانے میدان جانے سکینہ جانے شام موق جلی ہے میری حضری بہت زیادہ میں پڑ گیا شبیر میدان چین آدھن منگ پانی فرمایا نا بابا سیدہ دے حجت تمام کر فرمایا بابا آئی زمین تے لٹھا میں پانی منگا معاشر تک لوگ خوندر آسن میں منگیا کی میں انہ پلایا کی میں شبیر آدھن کی میں لٹا ہوا زمین گرہ میں تیری جلد نرہ میں حسین کوشش کی تیئے میں پہلے چادر بچھا ہوا رباب دا پتر پیو دے حتہیں تڑپ گیا دا بابا چادر چاہا نبی پہوہن دینی اللہ مان اللہ مان اللہ مان میری ماں حاجرہ نہیں میری ماں ربابے ترہ واریا کیس میں ڈاڈا تسان زمین حلی جنت دے دروازے دکرا گین اللہ لانت کرے عمر ساتھ دے حرمل نوا دے تیر مار لو اے دو لفظ نے بی بی دواز تھی ازرہ دھیان نال سنلمی اے جڑا تیر لگ گئے ترے بھلا سے شعبہ چلو بچے ہیں محاجرہ سان کر دے ماں اے مدانی دی شکلار تین پر مدانی دی شکل جیس دور حکومت اچ بیٹا اے تیر ایجاد ہویا ہے نا عرب دی ایک بڑی میٹنگ بلائی درمیان چھے نا قرآن رکھیا آدھنے ایتھے قرآن تے ہتھ رکھ پہلو وعدہ کرو اے تیر مار کی چھتان جائے گا پہلو قرآن تے ہتھ رکھ وعدہ کرو اے کسے انسان نو نہیں مارنا جنو سمجھ نہیں آئی یو دا ہاتھ سیند نہیں آیا کسے انسان نو نہیں مارنا کو جھایا کرو تو سامن اب آسنا لڑن واسطے بلائیا ہا آدھ جتی جنگ پہرنے ہا تیر مار اس تیر کمان چھا ہے چھکڑی تیے لڑکا نادہ ہٹا کے مان ڈی تھے می بی آدھے نمامن آج پتا لگے میرے پیو من جہے جتیر کمان کیوں ڈی تھا ہا می بی رب آپ پہ کا سندو کھولے تیر کمان چھایا ہے ہر ملت گالتہ نشانہ بڑھنایا ہے بی بی فضا دن دھی علی دی اجڑ گئی ہے بھر جائی جنگ تے جڑ گئی ہے بی بی آدھے رب آپ جنگ اور دانتہ واجب ہویا میرے اکبر نوبر شینا لگے رب آپ جنگ نہیں لڑنی انج کی تاس تیر کمان میٹی ترکیس آن دے محمد دی ماغ انج ہاتھ جوڑے سے بی بی آدھے نمائے مہر تیر انداد دی دیاں جیڑا ہاتھ ہرمل دے تیرے اوش تیر دی زادوے چھا اسگر نئی زہرادہ پتر ہاتھ کھول ہاتھ کھول جوانی مانے سیند ہاتھ مار اوش تیر دی زادوے چھا اسگر نئی زہرادہ ہاں جی کریے مسائب شروع کریے مسائب شروع جوان دے او اجازت اچھا بی بی اچھا بی بی میں تیر نئی چلا دی سیند میں اجازت دے میں پتر نال گلد کر لما بسم اللہ بی بی آدھے نوے لال اسگر لال میں ارب دے وڈے تیر انداز پیو دی دھییاں اسگر میں جاننیا نیشانا تیرا نئی اسگر تیر 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 پیو نو لگنے میں ماں ہوگے حکم دے نیاں تیری زندگی اچھے تیر 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 پیو نو لگے لڑک ناد دا سٹیا او تو حرمال حرام دا دے تیر ہوایش چھڑیا مر جا مچہ جا جی میں جملانا پڑا جڑے ویلے رباب دے پتر تیر آندھا ڈیٹھا جتور تیر میرے پیو نو لگن لگائے علم دی کا سمیں رباب دے پتر تیر دینوں کا گے گردن رکھیے اسگر دا گال جیر گے حنسین دے بازو اچھے تیر لگائے رباب دا پتر تڑپن لگ پی آئے اکل مار کیا دا بابا او بابا میں نہ معاف کریں میری گردن چھوٹی آئی تیر وڈا اللہ مان اللہ مان اللہ مان دو دعا مانگو میں وین پڑھا دعا مان شاء اللہ کسے مان دا جھولی اللہ نہ مرے اللہ نہ گرے جیسے گار دا کھیڑ دا بچہ مر جائے ما راتی سون دی نئی پتر دے کپڑے وین دی نئیے میرے کاغزان چو شیا نئی جڑا لفل لائے گرے چا جا جا جیت وڈی چٹی داڑی دی کسم ما پتر دے کھڑانے ویخ ویخ جیون دی ران دی اے او یار سکھی میں نہ ماتم کریے این بے گیرت مسلمانہ پہلو پتر مارے ہاں مڑ جھولا ساڑ دی سجادہ دے جدو میں مار گبرج لہا ہے امہ رباب دی چونڈ نال کوئی شایبت دی ہوئی آئی سیدہ دے میں کھول گے دیتا ہے اسگر دے سڑے جھولے دیا لگڑیاں لگ گیا تیر تیر لگ دا سوک ہے نکل دا برداشت کرو تے پڑا بار میں دا سلام میرا بار میں فرمائن دے میرا سلام مگر بلا دے او شہید تے جیڑا سجے کن تو لے کے کھپے کن تک زیبا ہو گیا تیر چکیا گل مکا دیتی تیر چکیا حسین آدم اکبر دیواری مو نہیں پھیریا عباس دیواری مو نہیں پھیریا کسے شہید دیواری حسین مو نہیں پھیریا حسین آدم میں کوشش کی تی ہے جو میں آخری وار اسگر دا مو نہ ہوئے کھا او دا حسین تیر چھکنا شروع گیتا ہے مو پھیرنا شروع گیتا ہے جس آجے مادم نے کیتا سکینہ نے بھیرانی کا جاہت چاہ کے پیو دی داڑی تھلے رکھے آئے حق کل مار کے دا بابا مو پا دے چپیرے پہلے دس میری ماں تے راضی ہے او بابا منو اممہ خیادرہ پیو بڑا گریب کٹھا یا پتر چاہ کے آب آز یادہ کرو کٹھا یا پتر چاہ کے پندرہ قدمہ تے کھلوتی ہے ماں حسین رنے بی بی آدھی ہے شالہ قدی نہ روے ایو جا کئیس گھرون حسین میں تیرے سر تو بارا شالہ بہین بھرا دی پوری اترے شالہ نانے دا دین بچ جاوی سیادہ دا ہائے گریبی بی بی آدھی ہے باد شاہد آؤ کھوین کیوں گیتائی سیادہ دا رباب میں اے وین کبرچ بھی کرنا ہے او جنا دی چھوٹی اولادے سیادہ دا رباب دکھ میں نکبرچ بھی روانا ہے کیڑا ہاتھ کل مار گا دا رباب او رمال تیر ہو دو مارے آئے جدو میں پتر دا موں پھیا چمدہ نہیں نہیں جیتنے سیدو ہاتھ کھڑے گرو دیندیو اجازت اگر کو سنی بھی را پہ سن دے آن سنی بھی را ماؤ مینو اللہ دی قسم محمد مصطفیٰ دی قسم مینو غلاف کعبہ دی قسم آن سنی بھی را ماؤ میں خود گناہ گار کھنال پڑے جس علی اصغر نو تیر مارے آئے قرآن دا حفظہ کعبہ دا حاجیہ اللہ جانے کیوں جہ مسلمان آئے شپیر کٹھایا پتر بی بی رباب دے ہتھاں دے رکھیا ہے تے ماں پہ یادی ہے آجا آوے لالے اسے گئے آجا آوے لالے اسے گئے کرو ماں تم کرو آجا آوے لالے اسے گئے او جھولا تیرا جناو دوالا تیرا جناو کیوں روش گیا ہے مردو لکھ لکھ میں مار جایا آجا 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 دے لالے اسے گئے کرو ماں تم کرو بھی رانو سکینہ پی گج رکھیا ہے مٹی تے بھائیا گئیے جھولا جھولانے لگ پئیے تے بیڑ گر گیا دیئے امڑی ناراج کچایا بھیڑی ناراج کھٹایا ماتان آجا 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 بھیڑی ناراج کھٹایا جی کرو جی کرو نو کرو دیرا نو کرو دیرا امڑی ناراج کھٹایا بھیڑی ناراج کھٹایا ہے امڑی ناراج کھٹایا بھیڑی ناراج کھٹایا دھی ہرتیے ہنما آئیے کٹھے پتردہ زخمی گلچ میں آئے بی بی آدھی اسگر اسگر مہارا موڑی سانگر مہارا موڑی چھڑی آجا 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 آجا